اتنے سارے پیسے کیوں زاہد آخر کیوں کیسے سمجھا ہوں میں آپ کو میرے لیے ناشتہ بنا دو لیٹ ہو گیا ہوں تھانے سے بار بار فون آرہے آج پھر کوئی چور پکڑا ہے آپ نے بھئی پولیس والا ہوں چور پکڑنا کام ہے میرا اپنا چور کا پکڑیں گے تم پھر شروع ہو گئی کتنی بار سمجھایا تمہیں جب میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوتا ہوں تو جلی کٹی بات ہے مت کیا کرو کتنے میں بیچا ہے اپنا زمین یہ پیسے تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہے ہیں میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کے جواب نہیں ہیں آپ کو لوگوں کی بدواہوں سے ڈرنے ہی لگتا جاؤ ناشتہ بناو میرے لی یا اللہ یہ کس راہ پہ چل پڑے سنو بیٹھو میری پاس میں نے کہا بیٹھو نا تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں میں یہ سب کچھ تمہارے اور اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ تم دونوں پر اچھی زندگی دے سکتے رشوت کے پیسوں سے تو کیا کروں بتاؤ جتنی میری تنخواہ ہے اس تنخواہ میں آج کل گزارا بہت مشکل ہے اگر میں صرف اپنی تنخواہ پر قنات کروں تو بھوکے مر جائیں پہلے بھی تو آپ کی سی تنخواہ سے ہی گھر چلتا تھا ہم تھوڑا کھا لیتے تھے حالات ایسے نہیں تھے میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تب خرچیں ہمارے کنٹرول میں تھے مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی ہمارا گزارا ہو جاتا تھا اب ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہے اور بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے یونیورسٹی جاتا ہے اس کی یونیورسٹی کی فیس اور اس کے دیگر خرچیں دہائی لاکھا موبائل ہے اس کے پاس آنے جانے کے لیے گاڑی ہے گاڑی کا پیٹرول اس کی مینٹیننس یہ سب میں تنخواہ میں تو نہیں کر سکتا نا اور لوگ بھی تو اسی تنخواہ پر ہی گزارا کرتے ہیں اسے گزارا کرنا نہیں سمجھوتا کرنا کہتے ہیں اپنی خواہشوں اور آسائشوں پر سمجھوتا کرنا تم دونوں کر سکتے ہیں اپنی خواہشوں اور آسائشوں پر سمجھوتا ایک دن گزارا نہیں ہوتا اسی کے بغیر تمہارا بجلی کا بل پتا ہے تمہیں کتنا آتا ہے اوپر سے بیٹا اس نے برابر والی گلی میں جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی پر جاتا ہے سو جیسا سسٹم چل رہا ہے اسے چلنے دو اور سنو میں اکیلا تھوڑی رشوت لے رہا ہوں ملک بھڑا بھڑا ایسے لوگوں سے تمہارا کام ہے گھر گھرستی اور میرے بیٹے کی تربیت کرنا سو وہ تم کرو دیگر محمد رات میں مات سوچا کرو سمجھے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں خدا پس اب تو اللہ سے ایک ہی دعا ہے میرا بیٹا کہیں آپ پہ نہ چلا جائے موسیقی موسیقی